تمیان مار میں اگست سے شروع ہونے والے تشدد کے نئے سلسلے کے باعث اب تک نوے ہزار روہنگیاں مسلمان ملک چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں برما میں روہنگیاں مسلمانوں کی زندگیاں اجیرن کر دی گئی ہیں اسی بارے میں بات کریں گے پاکستان طریقہ انصاف کے سینر رہنمار شاہم امود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جبکہ برگیڈی نادر میر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شاہم امود صاحب پاکستان کے جانب سے اس ظلم و ستم کی مضمت تو کی گئی لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہوگا کیا سفارتی سطح پر اس سوال اسے پاکستان کو مصبت طریقے سے آواز اٹھانے کے ضرورت نہیں دن ہمیں مصبت آواز اٹھانے چاہیے یہ جو ظلم ہم دیکھ رہے ہیں اپنی تیلویزن سپرینز پر پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور تاجب کی بات یہ ہے کہ جو انسانی حقوق کے علم بردار ہیں اور جو تنظیمیں ہیں وہ خاموش ہیں تقریبا لاکھ کے لگ بھگ لوگوں نے نگر مکانی کی ہے لوگوں کو جس بربریت سے زباہ کیا جا رہا ہے بچوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی حالیہ تاریخ میں مثال نہیں دیکھتی لوگوں کے گھروں کو جرائے گیا لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا یہ تو ایک سے کہتے ہیں نا کہ ایک سٹیٹ ٹیررزم کی ایک تازہ مثال ہے اور میں توقع کرتا تھا کہ برما کے وزیر آزم جنہوں نے خود بہت ایک طویل جد و جہد کی ہے جمہوریت کے لیے انسانی حقوق کے لیے وہ خاموش کیوں ہیں انہیں بات کرنی ہوگی پاکستان کو ترکی نے بڑا بڑا واضح موقع اختیار کیا ہے اور صدر اردوگان نے بڑا ایک مناسب قدم اٹھایا ہے بنگلہ دیش کو چاہیے بڑوسی ملک ہے مسلمان ملک ہے انہیں اپنے دروازے کھلنے چاہیے ان لوگوں کو پناہ دینے چاہیے ان کی حفاظت کرنے چاہیے اور پاکستان کو سفارتکاری کو بروے کار لاتے ہوئے دنیا کے ضمیر کو جھجوڑنا چاہیے کہ دنیا خاموش نہ رہے وہ ایسی خاموش کیوں ہیں وہ ایسی کس دن کام آئے کی اور پھر ایک آپ نے دیکھا کہ ایک کولیشن آف مسلم فورسز بنی ہے اگیز ٹیررزم تو یہ تو دیشت کر دی کہ ایک عملن آپ کے سامنے کھلن کھلا مظاہرہ ہو رہا ہے وہ خاموش کیوں ہیں اس کا مقصد کیا ہے وہ جو مسلمانوں کی ایک افواج کو کٹھا کیا کیا ہے اس کا مقصد کیا تھا اگر آج انہوں نے ان سب کیسوں پر خاموش رہنا ہے تو پھر تو یہ ساری ایکسرسائنز جو ہے وہ بیمانی ہو کے رہ جائے گی پاکستان کو سفارتی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے میری جماعت نے تحریک انصاف نے حکومت کے ضمیر کو جھوڑنے کے لیے تحریک الٹواہ جمع کرائی ہے قومی اسیمبلی میں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت انسانیت کے خلاف ظلم ہو رہا ہے اور اس پر بات ہونے چاہیے اور سیاست زبالہ تر ہو کر سب سیاست زماتوں کو اس پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے اور پاکستان کے کئی شہروں میں عام شہریوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا ہے حکومت کو خاموش ہے شہری خاموش نہیں رہے